مبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قطار بل قطار بھیجا اور میں کہا جبرائیل جاؤ میرے بہنو علیہ السلام کو لے کر آؤ اسے کہاو کہ اللہ تمہاری زیارت کا مشرور داК تو جب وہ حضور علیہ السلام آرام سے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام دروازہ نہیں کھٹ کٹ آتے کیا یہ بے عدبی ہو جائے گی بے عدبی ہو جائے گی حضور علیہ السلام اٹھیں گے نیند سے جاگیں گے تو یہ بے عدبی ہو جائے گی جبرائیل علیہ السلام چھت سے آتے ہیں پھر سوچتے ہیں آخر جگاؤں تو کیسے جگاؤں مصطفہ قریب علیہ السلام حضر السلام علی مرتضی کی اثر کی نماز جاتی ہے فرض جو سب سے افضل و عالی فرض ہے وہ چھوڑ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کے صدقے میں نماز ملی ہے اس کو جگانا دیتے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو آخر جگاؤں تو کیسے جگاؤں پھر کہتے ہیں کہ میں کیسا کرتا ہوں اپنے کافوری ہوت جو اللہ تبارک و تعالی نے ان ملائکہ کو ہوت دیئے کافوری ہوت میں حضور علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر اپنے ہوت رکھتا ہوں اور وہ ہوت کی تھندک پیسوس کر کے اٹھیں گے میں حضور علیہ السلام کو عرض کروں گا جب ہوت حضور علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر لے کر جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں اگر میں نے اوپر سے حضور علیہ السلام کے پاؤں کو چھونا تو یہ بیعد ابھی ہو جائے گی حضور کا پاؤں نیچے ہوگا میرا مو پر رجائے گا کیا عشق قبارہ کہتا ہے کہ اس کے پاؤں کو حضور علیہ السلام کے نیچے سے چھونا تلو کو چھونا کیا پاؤں کے تلو کو چھونا جب حضور علیہ السلام کے پاؤں کو جبرائیل علیہ السلام جو کافوری ہونٹ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ لگاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو کھنٹک بیسوس کرے اٹھ جاتے ہیں کیا ہے اٹھ جاتے ہیں حضور علیہ السلام فاہب سے بیدار ہوتے ہیں نیچ سے بیدار ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کا مسکاہ کہ آج آپ کو میراج رکھیں حضور علیہ السلام کو فرشتے لے کر جاتے ہیں تو ایک جگہ پر پھر جو ہے نا وہ لٹا کر حضور علیہ السلام کا سینہ چاپ کرتے ہیں چاپ کر کے دل نکالتے ہیں حضور علیہ السلام کا دل نکال کر آب زمزم شریف سے حضور علیہ السلام کے دل کو صاف و شفاف کرتے ہیں دھوتے ہیں اور یہ ازنا راہ ماجرہ حضور علیہ السلام اب یہاں سے دیکھ رہا ہے یہاں پر کھون نہیں نکلا کیوں کھون نکلتا ہے جسم سے حضور علیہ السلام ہمارا کیا عقیدہ نور ہے کیا ہے نور ہے حضور علیہ السلام نور ہے اور ہمارا عقیدہ ہے تو حضور علیہ السلام دیکھ رہے کہ آپ زمزم سے پورا دل دھویا ہے صاف کیا ہے پھر لگا ہے پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں میراج کیلئے حضور علیہ السلام میراج کیلئے جا رہے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا چاہ سے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ بات آپ نے پھر اتر کر حضور علیہ السلام نے وہاں پر دو رکعہ نوافل پڑے اسی طرح یسرب مدینہ منارہ کی سرزمین آئی تو جبریوی علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب یاگ پر بھی اتر کر دو رکعہ نوافل پڑے تو وہاں پر بھی اتر کر حضور علیہ السلام نے دو رکعہ نوافل پڑے اب یاگ پر سمتنے والی یہ بات ہے کہ نماز کا فرض ہوئی نماز کا فرض ہوئی حضور علیہ السلام واقعہ محراج کر کے آئے توفہ مجدی لیکن کیا بابو علیہ السلام نماز پہلے ہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نماز پہلے ہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پہلے ہی علم تھا کہ مجھے نماز اللہ تعالیٰ دیکھا اور میں یہ پڑھوں گا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے ولی بھی ہے وہاں کے آسفانوں پر جا کر حاج آپ کے لئے نماز پڑھنا دعا کرنا یہ بھی جائز ہے کیا ہے یہ بھی جائز ہے تو حضور علیہ السلام وہاں سے جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو لے کر جا رہے تو ایک باقی عاجیم اگری حضور علیہ السلام جا رہے